نیا جھوٹ پولتے ہیں بچارے اور وہ اسی دن یا اگلے دن پنکچر ہو جاتا ہے اب جیسے پچھلی ہفتے انہوں نے نرملا سیتا رمان نے کہا کہ صاحب ہمارے اس لیے ہم نے ایک سو چھپیس پلین نہیں کری دے اور صرف چھتیس کری دے کیونکہ ائر فورس کے پاس وہ انفرسٹرکچر نہیں تھا ارے اس سے کوئی گذہ پنے کی چیز ہو سکتی ہے کیا پلین تو ابھی نہیں آ رہے تھے دو ہزار بائیس میں آ رہے تھے اور آپ ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ پہلے اسٹیمیٹ پر ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ ایک ریلوے لائن احمدہ باج سے بومبے تک لے جانے کے لیے آپ کھرچ سکتے ہیں ایک مورتی پر تین ہزار پانچ سو کروڑ کھرچ سکتے ہیں اپنے ایڈورٹیزمنٹ پر پردان منطری چار ہزار کروڑ کھرچ سکتے ہیں اور ایئر فورس کو جو پلین چاہیے ان کے لیے انفرسٹرکچر آپ نہیں بنا سکتے پانچ سو سالوں میں مگر اچھا پھر اب یہ تھا ہم نے تو ریلائنس کا نام ہی ہمیں پتہ نہیں اچھا کیا نام ہے کونسی کمپنی ہے ننوالسی طرح ہمیں کہہ رہی تھے اب ان کے راشترپتی نے چن کو پردان منطری اتنے اچھی طرح جپ ہی ڈال رہے تھے آگے سے ہی نہیں پیچھے سے بھی وہ بھی ترہا کھڑا ہے پیچھے بھاگ کر اس کو پگڑ لیا اتنے یار دوست تھے تو انہوں نے اب کہا کہ بھئے ہمیں تو کوئی اس میں چوئس ہی نہیں رہی تھی ہم کچھ کریں نہیں سکتے تھے کیونکہ انڈین گورنمنٹ نے ایک آدمی پیش کیا کہ بھئے یہی ہوگا انٹرمیڈری تو اب اور اس کمپنی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ دیسول جیسی کمپنی ایسی کمپنی کو انی لمبانی کی کمپنی کو چوز کرے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے کچھ بھی تجربہ نہیں ہے وہ اس سمیں ان کی جو گروپ تھا وہ ایک لاکھ اکیس ہزار کروڑ کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا یہ جو کمپنی انہوں نے کچھ خریدی تھی کسی سے وہ بھی اب انسولوینسی کو چلی گئی تھی انہوں نے پانچ ویسلز بنانی تھی اس کی نیوی کے لیے ان پر بھی ڈسپیوٹ ہو گئی وہ بھی نہیں بنا سکے تو کوئی ایکسپیرینس یہ نہیں تھا ایسی کمپنی کو ایسی ڈیٹریٹن کمپنی کو کیا دیسول جیسی کمپنی اپنا پارٹنر بناتے ہیں بینا کسی کے دباؤ کے تو اسی لیے احولان نے جو خلاصہ کیا ہے اب یہ بچاری سرکار بھاگ رہی ہیں کہ ابھی انیل امبانی سے کچھ کہلواؤ دیسول سے کچھ کہلواؤ فرنچ گورنمنٹ سے کچھ کہلواؤ کہ کسی طرح یہ یہ احولان کا جو ایکسپلوسیل سٹیٹمنٹ ہے وہ کسی طرح پیچھے کر دیا جائے جب ہمارے گائیڈ ہیں پردان منتری ہیں اے رینما قریب تو آ نظر تو ملا مو تو کھول جواب تو دے کاروان کو لوٹا کس نے بتا تو دے موسیقی